بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین حر قسم کی حمد و سنہ بڑائی و کبریائی اللہ وحدہو لا شریف کے لئے لائق و زیبا ہے بعدہو بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصا ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم بزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشیب پیاری مائیں اور بہنیں حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمانیات عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اسلام کے اس پانچمہ شعب معاشرت کے تعلق سے معاشرت کے اوپر سرسری طور پر چند باتیں آپ کی خطبت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کی معاشرت کسے کہتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ ہی اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت اسلام نے دی ہے کہ آدمی جنگلوں میں نکل جائے پہاڑوں میں نکل جائے سماج اور معاشرے سے کٹ کر کے الگ ہو کر کے زندگی گزارے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اب جب آدمی سماج کے اندر رہے گا معاشرے اور سوسائیٹی کے اندر زندگی گزارے گا تو اس کا واسطہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا ماں سے واسطہ پڑے گا باپ سے واسطہ پڑے گا بھائی سے بہن سے پہنوئی سے پڑوسی سے امام صاحب سے محسن صاحب سے اور کاروبار کرنے والوں سے بہت سارے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا اور واسطہ پڑتے وقت انسان کا جو رویہ ہوتا ہے انسان کا جو طرز و انداز ہوتا ہے اسی کو معاشرت کہتے ہیں that is a معاشرت اسی کو معاشرت کہتے ہیں ماں سے واسطہ پڑا بیٹے نے ماں کے ساتھ جو سلوک جو پڑھتا ہو کیا اسی کو معاشرت کہتے ہیں پڑوسی کے ساتھ واسطہ پڑا بھائی کے ساتھ واسطہ پڑا جو رویہ ہوتا ہے واسطہ پڑتے وقت انسان کا دوسرے انسان سے اسی کو معاشرت کہتے ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا آپ مسلم شریف کی روایت دیکھیں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں لَمَّا سَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ عَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَ لَيْبِلِيسُ يُطِیفُ بِهِ يَنْزُرُ مَا هُوَا فَلَمَّا رَعَاهُ أَجْوَفْ عَرَفْ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقَ اللَّهِ تَمَالَكَ رَعَاهُ مُسْلِمِ فِي كِتَابِ فِي كِتَابِ الْبِرُ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الْبِر کے اندر لے کر کے آئے ہیں راضی حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گری کی لَمَّا سُوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّ آدم کا پتلہ جنت کے اندر بنایا اور بنا کر کے ترکہو ماشاء اللہ اینترکہو بنا کر کے چھوڑ دیا فجالہ ابلیس ابلیس آ رہا ہے دیکھ رہا ہے کیا ہے یہ اللہ ہمیں کونسی مخلوق بنانی چاہی ہے نہ ہل رہا ہے نہ بول رہا ہے نہ سن رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے پتلہ اسٹیج و مجسمہ بنا کر کے رکھ دیا اللہ تعالی نے فَلَمَّا رَآَهُ عَجْحَفْ اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کو بجایا اسے ہی دیکھا کہ اندر سے کھوکلا ہے شیطان انسان کی فطرت کو بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا روح بھونکے گانے سے پہلے ہی کہ حضرت انسان اندر سے کھوکلا ہے یہ بات بات پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا دیکھو آج سماج کے اندر بات بات پر لوگ آستین چاہا لیتے ہیں بات بات پر لوگ مارنے اور مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں بیٹا باپ کو جھڑک دیتا ہے ماں کو اول فول پت دیتا ہے اس لیے کہ بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی ہے شیطان انسان کی اس کمزوری کو پہلے ہی سمجھ گیا تھا فَلَمَّا رَآَهُ عَجْحَفْ دیکھا کیے خوکھلا ہے اندر سے خالی ہے عجوف ہے عَرَافَ سمجھ گیا پہچان گیا اَنَّهُ خُلِقَ خَلْقَ اللَّهِ اَتْمَالَكُ کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنانی چاہیے جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم کو جنت کے اندر بنایا جنت کے اندر پیدا کیا دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پتلا بنایا ہے پھر روح بعد میں فوقی ہے اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ابلیس یہ جنت میں آتا جاتا تھا اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ابلیس ہی کے بہتا ویسے ہمارے ماں باپ نے گناہ اگر کام کیا غلطی کی خطا کیا اور جنت سے نکالے گئے اور چوتھی بات جو مجھے اس حدیث سے استدلال کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس کی ساخت اس کی بناوٹ اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا حضرت آدم تنہا زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کہ جنت میں بھی کہ جنت بھی بغیر اس کے سونی سونی لگ رہی تھی ان کا ہم نشی ان کا ہم قدم ان کا ہم سفر ان کا ایک ساتھی بنایا حضرت احویٰ کی شکل میں کیسے بنایا ساتھی وہ خادی شریف کی روایت ہے حضرت ابو حلیرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم العاخر فلا یوذی جارہو واسطوس بالنسائی خیرہ فإنہن خلقنا من ضلع وإن اعوج شیل فضلع العالی فإن ذہبت تقیمه کسرتہو وإن تردتہو لم يزل اعوج فاسطوس بالنسائی خیرہ رواہ البخاری فی کتاب النکا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اے سہی بخاری شریف بطار نکاہ راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ایک بات بیان فرمائی معاشرک کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصول لیا اس کے بعد عورتوں کی پیدائیز کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اے لوگو من کانیو منو باللہ والیوم الاخر جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان دکتا ہے اسے چاہیے فلایو دی جا رہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے تکلیف نہ پھنچائے اور یہاں پر رکھ کر کے بات آپ نوٹ کر لیں ذہن نشین کر لیں کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک پڑوسی ہے نون مسلم اس کا ایک حق بنتا ہے حق جمعر پڑوسی کا حق آپ اس کو حدیہ دے تحفہ دہائف دیا کریں سالن پکائیں تو کم از کم پانی شوربہ زیادہ کر لیں اس کے گھر پہنچائیں گرچے نام مسلم ہے وہ اس کی پریشانیوں میں اس کی مجبوریوں میں اس کے کام آئیں ایک حق ہے حق جوار کا اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دو حق بنتا ہے حق جوار اور حق اسلام کا مسلمان ہونے کا حق اور اگر وہ پڑوسی رشتے دار ہے تو اس کا تین تین حق بنتا ہے اس کے اوپر تین تین حقوق قائد ہوتی ہیں ایک حق جوار ایک دوسرے حق اسلام اور تیسرا حق اقرابت رشتے داری کا حق یہ تین تین حقوق بنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان یؤمن باللہ والیوم العاخر فلا یودی جارہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے تمہاری ذات سے تمہارا کوئی بھی پڑوسی تکلیف محسوس نہ کرے مگر آج مسلم سماج کا علمیہ یہ ہے معاشرے کی پیچینی اور اس طرح پیچ سبب یہ ہے کیا آج ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے ایک عبداللہ ایک عبدالرحمان سے پریشان ہے ایک عبدالسلام عبدالمومن سے پریشان ہے اور یہ تو مردوں کا حال ہے ہمارے گھر کی عورتیں صبح کے وقت جب تک وہ اپنی پڑوسن سے اپنی جٹھانی اپنی دورانی اپنی ننت سے جب تک وہ لڑ نہ لیں جھگا نہ کر لیں تب تک ان کا ناشتہ حضم نہیں ہوتا ہے یہ سماج اور معاشرے کا علمیہ ہے ہمارے رسول اللہ فرما رہے ہیں من کانی امینو باللہ اگر تم اللہ پر آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہو ایمان رکھتے ہو تو تمہارا پڑوسی چاہے وہ نون مسلم ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو تمہاری ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہے آج پڑوسی بغل میں پریشان ہے اور حضرت پکنک پہ پکنک بناتے ہیں منانے کے لئے نکل رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مگر پڑوسی کی پریشانی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے حج کے اوپر حج کر رہے ہیں عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں گھر کے اندر پڑوسی کے جوان بیٹی موجود ہے رسم و رباس کی جنجیروں نے جگلے رکھا ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے لاکھوں روپے پکنک کے اوپر حج اور عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں مگر پڑوسی کے گھر کی حالت زار کا آدمی کو احساس نہیں ہے یہ علمیہ ہے ہمارے سماج کا معاشرے کے اندر جو استراب جو بیچینی جو پریشانی ہے جو خوشحالی دور دور نظر نہیں آتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بیٹیاں گھروں کے اندر شہروں کے انتظار میں بوڑی ہو رہی ہیں بال سفید ہو رہے ہیں دن تاریخ اور راتیں اختر شماری میں بیت رہی ہیں غریب والدین کی بیٹیاں گھروں کے اندر رب سے فریاد کر رہی ہیں عرصوں کا نظرانہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے میرے مولا ضبط کرتی ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے ضبط کرتی ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے نالہ کرتی ہوں تو اندیش ہے رسوائی ہے ان حریب بچیوں کا پرسار حال کون ہوگا آنکھیں مود لینے سے سچائی ختم نہیں ہوتی حقائق سے جسم پوچھی کر کے کبھی بھی ہم موراک اپنی ذمہ داریوں سے راہ پرار استعار نہیں کر سکتے جبکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نمازہ ہے آپ عمرے کرنے جائیں حج پہ حج کریں مگر پڑوسی کی پریشانیوں کا بھی خیال لکھیں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم پڑوسیوں کی مسئبت میں ان کی پریشانی میں ان کو دکھ اور علم نمکہ ساتھیں ورنہ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا اور سیڑ صاحب دوبارہ مدینہ چلیے سیڑ صاحب کو تو صرف مدینہ جانے کی دن سوار رہتی ہے انہیں پڑوسی کی پریشانی کا ذرہ برابر کوئی خیال نہیں یہ حالت ہے سماج کی ہمارے یہ فلایو دی جا رہو کہ ایک ہلکی سی تشریح ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَائِ خَيْرَا اے میری امت کے لوگوں سنو معاشرت کی بات ہو رہی ہے اپنی عورتوں کے ساتھ حسنِ معاشرت اختیار کرو ان کے ساتھ اچھا سلو کرو اچھا برساو کرو اور سنن ابن ماجہ کی عورت اگر آپ ملا لیں گے تو بات اور کھل کر کے سامنے آ جائے گی حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ دامادِ رسول علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سسر جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ جب آپ کے اوپر موت کا وقت تاری تھا مرض الموت میں آپ مبتلا تھے آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے ایسے عالم میں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو جو باتیں بولتا ہے بہت ہی اہم باتیں بولتا ہے آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو سنو میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میری یہ اہم باتیں تم ذہن نشین کرلو نوٹ کرلو الصلاة الصلاة نماز 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 تم نہیں چھوڑنا آج دیکھو صرف جمع جمع شکلیں نظر آ رہی ہیں صرف جمع جمع شکلیں نظر آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ رہے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں نماز نہیں چھوڑنا نماز کی پابندی کرنا نماز کا اختبام کرنا میری ماں اور بہنیں خصوصاً سنیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا ہماری عورتوں کا وقت مردوں کے تعلق سے کوئی وزیعت نہیں گئی لیکن عورتوں کے تعلق سے کیا کہا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا صلوح کرنا حسنِ معاشرت اختیار کرنا میری ماں اور بہنیں آپ اسلام کے اوپر عمل کریں نماز کا احتمام کریں اس لیے کہ نماز انسان کو جوڑ دیتی ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے اور جو نماز نہیں پڑتا اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور اپنی عورتوں کے ساتھ پہتر صلوح کرنا تم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ان پر ظلم نہیں کرنا تمہاری عزاست سے تمہاری عورت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے لیکن آج مسلم سماج کا ایک بڑا عالمیہ یہ ہے گھروں کی عدم سکونی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ آج شوہر حضرات بیویوں کو بھرا بھلا کہتے ہیں بیویوں کو ڈاٹتے اور پھٹکارتے ہیں معمولی معمولی بات پر ذرا سی بات پر روٹی جل گئی ڈنڈا اٹھا لیا کھانے میں نمت زیادہ ہو گیا تو زدو کوپ کرنے لگتے ہیں بڑا بھلا کہنے لگتے ہیں بات بات پر عورتوں کو ڈاٹنے اور پھٹکارنے لگتے ہیں بیوی نے موبائل مانگا موبائل دکھاؤ شوہر نے کہا نہیں دکھا تھا کہا دو طلاق آلو طلاق یہ مسلم سماج کے ایک علمیہ ہو گیا ہے بات بات پر طلاقیں واقع ہو رہی ہیں کھلے ہو رہی ہیں آج ہمارے سماج بیوی نے کہا موبائل دکھاؤ شوہر کا ایگو میں موبائل نہیں دکھاتا موبائل نہیں دکھاتا اس لئے کی موبائل کے اندر ساری تعلیق اور توت رکھی ہوئی ہیں اس موبائل کے اندر اس فون کے اندر موبائل نہیں دکھاتا کہا نہیں دکھاتا کہا نہیں دکھاتا کہا دو طلاق آلو طلاق ایگو کے چکر میں انا کے چکر میں پاک پویتر اور مقدس رشتے کو بھکرا دیتے ہیں اے لوگو اے نوجوانوں خصوصاً سنو اپنے ایگو کو ہار جاؤ چھوڑ دو انا اور اپنے اس پاک مقدس رشتے کو بچا لو یہ رشتہ یہ شہر اور بیوی کا کوئی کھیلونہ نہیں ہے یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جب چاہاں کھیل لیا اور جب چاہاں توڑ کر کے رکھ دیا ہے ہار جاؤ انا چھوڑ دو انا اور اپنے ایگو کو اور رشتے کو بچا لو اور ہار کر کے جتنے والے کو کیا کہتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے چھوڑ دو انا لیکن آج معمولی معمولی بات کہ اوپر آج سماج کے اندر مسلم سماج کے اندر کلاپیں واقع ہو رہی ہیں کھولے ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا عالمیہ ہے اس پر جتنا ماتن کیا جائے اتنا کم ہے ہو سکتا ہے ایک عورت خوبصورت نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ذرا پر کٹی نہ ہو بال کٹے ہوئے سرما لگائے ہوئے خوشبو لگائے ہوئے اور ہاتھ میں پرس کو جھلاتے ہوئے ایک خاص انداز اور ایک خاص طرز سے نہ چلنے والی ہو اے لوگو تم خوبصورتی مت دیکھو تم صورت کو مت دیکھو بلکہ صیرت دیکھو اس لیے کہ حسنِ صورت چند روزہ حسنِ صیرت مستقل حسنِ صورت چند روزہ حسنِ صیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے آدمی صرف چند روز خوبصورتی دیکھتا ہے چند سالوں کے بعد سارا حسن ساری خوبصورتی ڈھل جاتی ہے اور اس کے بعد آدمی کو صرف صیرت ہی نظر آتی ہے اور عمر کے خاص مرحلے میں پہنچنے کے بعد آدمی صرف اور صرف صیرت ہی دیکھتا ہے صیرت ہی اس کے کام آتی ہے اس لیے صورت مت دیکھو جب بھی لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرو لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرو تو صیرت کو دیکھو صیرت کے ساتھ ساتھ اگر صورت بھی مل جائے تو فبیحہ و نعمہ نورن علا نور لیکن ترجیح صیرت والی دیندار لڑکی اور دیندار لڑکے کو دینی چاہیے اور دیکھو یہ عورتیں تمہاری طرح بلکل نہیں ہیں تمہیں ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا ہے آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا گیا ہے اور اس محترمہ کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے اور کونسی پسلی وَإِنَّا عَوَجَشَيْن فِي الدَّلَيْعَعَلَى جو سب سے اوپر والی جو پسلی ہوتی جو سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے اسی ٹیڑھی پسلی سے محترمہ کو بنایا ہے اس لیے آگے ہے فَإِنْ دَحَقْتَ تُقِيمُهُ اگر تم انہیں سیدھا کرنے جاؤگے تو توڑ دوگے لہذا انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو جب ان کی فطرت ہی ٹیڑھی ہے تو ان کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے لاکھ کوشش کروگے مگر انجام آپ کو ہار ہی قصہ نہ کرنا پڑے آپ سیدھا نہیں کر سکتے رسول اللہ کی بخاری کی حدیث بتا رہی ہے فَإِنْ دَحَقْتَ تُقِيمُهُ اگر آپ ان کو سیدھا کرنے جاؤگے توڑ دوگے اس لیے وَإِنْ تَرَقْتَ اور اگر انہیں آپ چھوڑ دوگے تو ٹیڑا ہی رہیں گی ٹیڑے ہی رہیں گی اور تم ٹیڑے ٹیڑے ہی ان سے فائدہ اٹھا ان سے کیا کرو ٹیڑے ٹیڑے ہی فائدہ اٹھا لو اور اگر سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو توڑ دوگے اور پورا خان کی نظام درم برہم ہو جائے گھر کا سارا سکون چوپٹ ہو جائے اس لیے انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو رسول اللہ کی حدیث بتا رہیے اور ایک آخری بات اور معلومی اس حدیث سے کہ آدمی جب تک شادی نہ کر لے تب تک وہ نہ مکمل ہے اس لیے کہ یہ محترمہ ہماری پسلی ہیں اور آدمی جب تک پسلی کو نہ لے کر کے آپ نے گھر میں پسلی نہ رکھے نکاح کر کے کسی عورت کو نہ لے کر کے آئے تب تک وہ نامکمل ہے اور اگر میں یہ بات کہوں تو شاید بے جانا ہو کہ مرد مرد کے لباس میں رہتے ہوئے کبھی بھی عورت سے بینیاز نہیں ہو سکتا عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے کبھی بھی مرد سے بینیاز نہیں ہو سکتی یہ اس کے بغیر نامکمل اور وہ اس کے بغیر ادھورہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا معشہ و شباب من استطاع تم شادی کے بغیر تندگی مت گزارو اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود استطاع رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتا ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے حدیث کے لئے بخاری شریف کی روایت ہے وعید آئی ہے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتا حدیث ذرا لمبی ہے سرسری طور پر پڑھ دیتا حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا ثلاثة رحت الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا کہ انہم تقالوها فقالوا وعین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدب من زمی ما تأخر فقال احدهم اما انا فانی وصل اللیلہ ابدا وقال الاخر انا عصوم الدهراء ولا افتر وقال الاخر انا اتزل النساء فلا اتزوج فجاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليهم فقال انتم الذین قلتم كذا وكذا واللہ اما واللہ انی لا اخشاكم للہ واطاكم لا ولیکن اصوم افتر واصل وعرقد واتزوج النساء فمن رغیب عن سنت فلیس من رواہ البخاری فی کتاب النکاح حضرت بخاری اس پوری لمبی حدیث کو بخاری شریف کتاب النکاح کے اندر لے کر کے ہیں راوی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ تین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ کو معلوم ہے گھر کے اندر آپ کون کون سا عمل کرتے ہیں اسے معلوم کرنے کے لئے وہ تین صحاب اگرام آپ کی ازواج کے پاس آئے پوچھا رسول اللہ صلی 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 اللہ بڑا حلقا بہت معمولی لگا کہ ارے اتنا عمل کرتے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھر کے اندر کہنے لگے قالوا وَعَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ارے ہم کہاں اور نبی کہاں ہم کہاں اور نبی کہاں آپ تو بخشے بخشائے ہیں اللہ نے تَدْغُفِرَ لَهُمَا اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں کو ماف کر دیا ہے فقال آہد ان میں سے ایک نے کہاں دیکھو ارادہ اچھا ہے نیت اچھی ہے ایک کیا کہہ رہا ہے اَنَا اُسَلِّ اللَّهِ لَعْبَدَ میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی سونگا نہیں دوسرا بولتا اَنَا اُسُون تَحْرَ میں زمانے بھر زندگی بھر روزے رکھوں گا اور تیسرا کیا بولتا اَنَا اَتَزِلُ النِّسَا میں عورتوں سے دور رہوں گا الگ تھلک رہوں گا میں نے کہا معاشرت تنہا زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے صاحب یہ رسول کہہ رہے ہیں اَنَا اَتَزِلُ النِّسَا میں ہمیشہ عورتوں سے الگ تھلک رہوں گا فَلَا تَزَوَج کبھی شادی نہیں کروں گا کون بچوں کے بال بچوں کے جھمیلوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کر کر میں شادی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ موجود نہیں تھے جب آپ آئے گھر کے اندر آپ کی ازواج نے آپ کو بتایا کہ ایسے ایسے تین لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا سوال ان ایکشن مطلو بلکہ اس کی تحقیق کرو اور تحقیق کیسے جس شخص نے کہا جا کر اس سے معلوم کرو آج سماج کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی بات ہوا میں اڑ گئی کہنے والے سے جا کر اس سے پوچھا نہیں جاتا اس سے تحقیق نہیں کی جاتی اس کے دوست کے رشتدار کے رشتدار سے پوچھا جاتا ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کرتے ہیں رسول اللہ ان کے پاس خود چل کر آئے جبکہ آپ کی ازواج نے کہا تھا بات مان لیتے مگر رسول اللہ نے چل کر ان کے پاس آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں ہیں انہوں نے کہا ہاں اللہ رسول ہم نے ایسی اور ایسی باتیں کہیں تو آپ نے ایک جملہ ارشاد سرمایا کہا سنو سنو اے میری امت کے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں تم میں سب سے رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں اور سنو جو شخص میری سنت سے اراز کرے گا جو طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مجھ سے یہ رسول اللہ کا شاد اگرام ہے آپ کی وعید ہے اور سنو جو رسول کا نہیں وہ کسی کا نہیں کہیں کا نہیں یہ اٹل فیصلہ ہے جو رسول کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا نہیں کہیں کا اللہ کا بھی نہیں چکے آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سلام شادی کی طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہ کرنے والے کو وارننگ دی ہے تحدید دی ہے اس کو ڈرایا ہے یہاں تک ہمارے باپ آدم علیہ صلی اللہ جنت میں بھی اللہ تعالی نے ان کو اکیلے نہیں رکھا ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا بعض لوگ سوال کرتے کہ حضرت یہ بتاؤ اللہ تعالی نے جنت میں حضرت حوی اور حضرت آدم کو بنایا ان کا نکاح کس لئے پڑھایا زکاة کے بارے میں سوال نہیں کریں گے صدقہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اس لئے کہ روپیہ پیس کو دینا پڑے گا آدم اور ہو کا نکاح کس لئے پڑھا سوال کریں گے ارے بھئی نکاح پڑھانے کی ضرورت گواہوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں یہ خدشہ ہو یا اندیشہ ہو کہ آدمی گڑھ بک کر سکتا ہے آدمی دھوکہ دے سکتا ہے مگر جب اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ تمہاری بیوی ہے بس اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ تمہاری بیوی اس کے لئے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہا ہے یا آدم اسکن انت وزوج کال جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اللہ نے کہہ دیا تمہاری بیوی ہو گئی ہو گئی ہے نکاح نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے ہر ایک سوال کا جواب قرآن کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے کہا کہا یہ بتاؤ مارکیڑ کے اندر پیاس کی قیمت کتنی ہے قرآن سے جواب تو اس آدم نے مارکیڑ کے ایک آدم سے بلا کر پوچھا پیاس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا مارکیڑ کے اندر پچیس روپے کلو پیاس ہے اس نے کہا کہ میں نے کہا تو قرآن سے جواب تو کہا کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کسی چیز کا علم اگر تمہیں نہیں ہے کسی چیز کے بارے اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو مجھے اس کا علم نہیں تھا جو جانکار تھا اس سے پوچھ کر میں نہیں بتاتی ہے تو قرآن کے اندر ہر چیز کا سوال کا جواب موجود ہے اے لوگو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن مہاشر تختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرو لیکن آج مسلم سماج کو آپ دیکھیں کہ آج اپنی عورتوں کے ساتھ انتہائی گھنانا معاملہ کرتے ہیں ترہ ترہ کی شکایتیں پہنچتی ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا وہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا وقت بھی ختم ہونے والا ہے آدم علیہ صلی اللہ کو ہوا کے ساتھ جنت میں اللہ تعالی نے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو جنت میں جہا ابلیس شیطان کی فطرت کو پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ اندر سے کھوکلہ کنٹرول نہیں کر سکتا آپ کو کہا کہ اس درخت کے پھل کو کھالو کہا آرہ ہم نہیں کھاتے کہا تم نے یانتے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوا پیدا ہوئے میں تم سے پہلے کہوں اللہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اگر اس درخت کا پھل کھالوگے تو ہمیشہ رہوگے جنت کے اندر یہی وہ شجرت الخلد ہے یہی وہ شجرت الخلد ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھالوگے تو جنت میں ہمیشہ رہوگے پٹی پڑھائی شیطان نے اور آدم دیکھو ہمارے ماں باپ ایک غلطی کی وجہ سے ایک گناہ کی وجہ سے جنت جیسی جگہ سے نکال کر دنیا کے اندر آگئے آج ہم سر سے پیر تک گناہ میں دوبے ہوئے ہیں وَنَسِيقًا اللَّهَ اَفْرَجَادَمَا مِنْحَا الَتْدُنِيَا قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں اور ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے ماں باپ ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر باہر کر دی گئے اور آج عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بت نہیں پوچھتے ہم شرک نہیں کرتے ہم بداد کا ارتقاب نہیں کرتے ہمارے پاس تو کو جنت میں نہیں لے جا سکتی اگر آپ کی معاشرت صحیح نہیں توحید کے نشے میں آپ عامل کر نہ بھول جاتی آپ صرف توحید لے کر جنت میں کڑھی نہیں جا سکتے دلیل مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ سلیم سرسری طور پر پیش کر دیتا توحید کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کی بھی ضرورت ہے اور اگر معاشرت صحیح نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتی رسول اللہ نے اشارت فرمایا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو تو رسول اللہ نے کہ سنو میں دنیا کے غریب کی بات نہیں کر رہا میں آخرت کے غریب کی بات کر رہا ہو کہ آخرت میں میری امت کا غریب کون ہے مفلس کون ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو رسول اللہ نے اشار فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا توحید لے کر آئے گا روزہ لے کر آئے گا زکاة لے کر آئے گا بہت ساری نکے لے کر آئے گا اس پوری حدیث کے اندر توحید کا کتا موجود نہیں توحید موجود ہی نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ توحید لے کر آئے گا کیوں کسی کو معلوم ہے کیوں اس لیے کہ جب بندہ توحید نماز لے کر آ رہا ہے روزہ لے کر آ رہا ہے زکاة لے کر آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ نماز روزہ زکاة ساری نیکیاں بغیر توحید کے قابل قبولی نہیں نماز روزہ بغیر توحید کے قابل قبولی نہیں توحید اندر اسٹوڈ ہے یاد کر لو پوائنٹ ہے نکتہ پوائنٹ یہ نکتہ توحید کے بغیر نماز روزہ یہ قبول ہی نہیں کیا جائے اللہ دھدکار دے گا مار دے گا کوئی مشرق آدمی نماز پڑھے اس کی نماز توحید لے کر آئے گا نماز لے کر آئے گا روزہ بہت ساری نکے لے کر آئے گا لیکن اس کی معاشرت صحیح نہیں ہے معاشرت کیا نہیں صحیح ہے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا ہوگا کسی کو برا بھلا کہا ہوگا آج مسلم سماج کے اندر نوجوان ایک دوست جب اپنے دوست کے بات کرتا تو گالی دے کر بات کر رسول اللہ نے اشار فرمایا اے لوگو مجھے تم دو چیزوں کی زمانت دے دو اور آج یہی دو چیزیں مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں نہ زبان کنٹرول میں ہے نہ شرم کنٹرول میں رسول اللہ نے فرمایا دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا یہ معاشرت ہے آدمی جب معاشرے میں رہے گا تو ظاہر لوگوں سے واسطہ پڑے گا کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا اس رویہ جو آدمی کا ہوگا اپنے مسلمان بھائی کہتے ہیں وہی معاشرت اسی کے معاشر پورا بطن داغ دار ہے روی اور پھاہ کہاں کہاں رکھا جائے اللہ تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن معاشر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سماج کے گرے پڑے لوگوں کے ساتھ حسن معاشر کی توفیق عطا فرمائے مجبور و بے قسم کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ و ایمان تک ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی آپ ان تمام باتوں کو اپنے ذہنوں میں اگلی خطبے موسیقی